بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے میری طرف سے سب پیاری پیاری سی یوٹیوب فیملی کو عید مبارک بہت 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 عید مبارک میری طرف سے سبہ ہو چکی ہے اور اپنا دیکھتے پہلے ہی مہنتی لگا لی تھی لیکن عید مشلہ سے آج ہوں نہیں لیکن مہنتی ویسی کی ویسی ہے تو اب بھی امیچے اپنا کام کر رہی ہیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں پھر باہر تھنٹی ہوا بھی چل رہی ہیں موسم بھی خراب ہے بادل بھی بنے ہوئے تو دکھاتی ہوں اپنے بہت بھائیوں کو باہر کا ماحول اور ساتھ ساتھ میں دکھاتی ہوں اور سبہ سبہ کا ناشتہ کرتے ہیں تو سارا کچھ دکھاتی ہوں جو جا کریں گے وہ بھی دکھاؤں گی اب میں نے کپڑے سب کے پریس کرنے اپنے پی کرنے ہیں اپو جی کے امیچی کے اور بھائی اسمال کے ساتھ کے کپڑے بھی پریس کرنے ہیں تو اب ایک دکھا پہر کا ماحول جہنا وہاں پہ چک کرواتی ہیں یہ دیکھیں تھنٹی ہوا چل رہی ہے اور اس طرح سے دیکھیں یہ گہرے بادل آ گئے تھنٹی تھنٹی ہوا گہرے گہرے بادل مثال مجھے ہیلو میں کیکتا میں کیکتا ہاں کچھ آتھانی کیلی کیلی جو تسی کھالا میں نے کھالاں ہاں چھے چھے کھالاں میں کبراستان چلتا یہ دیکھیں یہ آئیت اتنے زیادہ ماشاءاللہ سے پھول کیلے آ سارے پھول کھول لیا جیچے آ سارے توڑ لیا جی بھائی عثمان اور امی جی جا رہے ہیں کبرستان بھائی کی قبر پر ابو جی کی پانی کی آئی باری آئے دیکھ لیں آج عید کا دن ہے تو آج ان کی نہر کی پانی کی باری ہے ٹیول تو نہیں چلا ہے نہر پر پانی کی باری ہے تو امی اور بھائی عثمان تھوڑی دیر تک جائیں گے کبرستان یہ ماشاءاللہ سے پھول دے کہ کتنے پیارے کھلے ہیں یہ پھول توڑنے لگے ہیں سارے توڑو یہ میرے ہاتھ کے لگے ہیں پھول دے وہ کچنے رہے ہیں امی اور 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 کچنے رہے ہیں سارے توڑو امی اور کچنے رہے ہیں امی اور کچنے رہے ہیں امی اور کچنے رہے ہیں ناشتہ صبح صبح بن گیا ہے میں نے امی جی کو بولا بھی تھا کہ آپ سوئیہ بنانے لیں ہمارے لئے رہنے دیں تو امی جی نے پھر بھی پراتھے بنا دیں ابو جی نے آئے اس چائے اور انڈے کے ساتھ ناشتہ کیا یہاں پہ امی جی بنانے لے کیا میٹی سوئیہ وہاں خالہ بھی کچھ بنانے لے کیا میٹی سوئیہ شاید ابھی اس سے پہلی امی جی سے بات ہوئی ہے ان کو عید مبارک جی ہے میں نے باقی عباس کو سب کو لے کین اپو جی کیا کافی چیدہ طبیعہ خواب ہے اچھا جی سارے کام شاہب ختم کی ہیں اور ابھی میں بھائی سوئیہ امی اور کچھ نالا عید نماز پڑھنے میں سے پڑھنے کے کا پڑھنے کی آئی ہے امی جی اور بھائی اسوئان گئے تھے کبرستان بھائی کبر پہ گئے تھے اور اب بھی ان کی تیاری کرواتیوں پھر انہوں نے جانا بھائی زبیر نے تیاری کر لی ہے تو اس کا تھوڑا بھی موڈ خراب ہے میں بھائی کپڑھیں پڑھنے میں نے کہا رہا ہے اور بھائی سوئیہ آپہ کا موڈ اس کی ہوسی ہے کہ بھائی کی کبر پہ تو وہاں پہ میجی کہہ رہے تھے کہ کافی زیادہ مجھے روئے ہے اس لیے پھر اببو جی اس کو جانے ہی دیتے کیکہ مجبوری تھی اببو جی پانے لگا رہے تھے آئی پانے کی باری بھی تھی اببو جی پانے لگا رہے تھے ورنہ کبھی بھی نہیں جانے دیتے نا اس کو تو اس لیے اس کو پھر اخت کا پرستان جانے ہی نہیں دیتے چل اٹھ جائے میرا وید کپڑے تیرے ہوگے پریس اٹھ جائے یہاں دا جائے لیا کر نیسی جانا ہی نو ��چ اٹھ جہاں آی دی بے ہی انہی آحون اٹھ جائے جہاں ہر اسمان کے کپڑے میں نے پریس کر رہی ہے اور ابھی اپنے مکاتے ہیں میں نے کون سے اتنے کرنے تھی اس لیے فدنہ میں نے کہا کو صبح کرو گی آج میں یہ پلیک والا سوٹ پہنے ہوں سبھا 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 سیا سے ہرا سے سبھا کو میں نے اید مبارک دیا ابو جی کو بخار تھا اور ابو جی سے بات نہیں ہوئی کیونکہ ابو جی کو بخار تھا اس صبح کل سے طبیعت خراب تھی تو ابو جی سے اب تک بات نہیں باقی میں نے صاحب کو جو ہے نا ایت جی مبارک بات دی ہے ہمیں کبرستان گئی ہوئی تھی تو برطن میں کہنا میں نے دھوک کے ساری کام چاہم ختم کر لی ابو جی غصہ کر رہی تھی کہ رہنے دینا تھا میں نے کہا نہیں ابو جی کہانے سے پہلے نا چلو جو کام ختم ہو جائے وہی سری تو ایدی ملی ہے چاچو جی سے چاچو سبتر نے مجھے ایدی دی ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی پھر ہاں میں نے کپرے پریس کر لوں ساتھ شیئر کر دی ہے جی چاچوрост بار ا عنہ رب ہے آیا انگائم چچو تھوڑے کرو کیا آجا ہمارے نہیں اللہ اللہ چچو تھوڑے کرو چچو تھوڑے کرو نہیں چچو دیکھیں چلکھا دے چلکھا دے تو دعا پر چچو محبس کارجو ہے چچو محبس کارجو چچو سے ملے دی ملیت چچو چچو چچو